الور میں وشوہ سمباد کندر جائپور اور بھرتوہرے ویچار منچ کے اور سے دیو رشی نارت جینتی منائی گئے اس اوسر پر مہاور دھرم شالہ میں پرانتستری پترکار سممار ہو کا ایجیت کیا گیا سممیلن کے مکہ اتی تھی راجستان کے ورشتر پترکار گوپال شرما رہے جبکہ مکہ وقتہ کے روپ میں جیتیندر اتیواری نے شرکت کی کارکرمہ نے اتی تھی کہ روپ میں سنیتا چندر شکر یادا اور ادیوپتی سنیل بھرتیہ بھی موجود رہے اس دوران وشیش اتکرشت پترکاریتا کے لیے منیش بھٹاچارے اور ہرش کھٹانا کو سمرتی چن اور گیارہ روپے دے کا سمانت کیا گیا کارکرمہ کا سفل سنچالہ نے سنیل گپتہ نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ دیوارشی نارد جن کو ہم آدی پترکار کہتے ہیں اور ان کی جو پہچانتی وہ یہ کہ وہ دیوتاوں کے یوگ میں یعنی دیوتا جو سرشتی کے رچنا کرتا ہے ان کو بھی جب سوچنا اور وشوسنی سوچنا چاہیے ہو یا کوئی سندیز دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ایک اپیوکت بکتی تھے دیوارشی نارد کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی وشوسنیتہ ایسی ہے کہ جو ہم سندیز دینا چاہتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بکتی تک پہنچے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے یوگ میں بھی جو آج پترکارتا کا دور ہے اس میں وشوسنیتہ کا سنکٹ ہے دیکھیں نارد جانتی کا جو سندیز ہے وہ یہی ہے کہ نارد جی نے ہمیشہ سچ کو سامنے لانے کا پریاس کیا اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کی آج کے پترکاروں کے سامنے بھی یہی چنوٹی ہے ستی کو سامنے لانا اور کسی کی پرواہ نہیں کرنا اب ایک چیز جرور آ گئی ہے کہ نارد جی کو تو کسی چیز کی چندہ نہیں تھی وہ تو بھگوان کے اوتار تھے لیکن اب پونجیواد کے یوگ میں پترکاروں کو زیادہ پریسرمی یوگی اور کرمت ہونا پڑے گا